لیکن اگر انسان کی مزاج میں ترشی آ جائیں اور خاص طور پر انسان اپنی نمازوں کو اپنے تقوی کو اس کی بنیاد بنا لیں تو اللہ اکبر پھر انسان اپنے ایمان سے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہاں دھو بیٹھ گئے اس وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام اور بڑے بڑے جنگ جو جنہوں نے بڑے بڑے جو ہیں وہ مار کے سر کیے تھے اور شجاعت اور بہادری کی داستانیں اپنی قوموں میں رقم کی ہوئی ہے یہ آج آپ کے سامنے کیسے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے مزاج میں انتہا درجہ کی اندر میں ایسے بندے کے پاس کوئی خیر نہیں ہے جس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ سختی ہے آج ہمارے بچے ہم سے نالا رہتے ہیں دوستوں کی مجلسوں میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور آپ بڑا تبدہ ہے اب وہ بہت گرم طبیعت کے مالک ہیں سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی خاص رحمت سے ہم سب نے زہر کی نماز باجبات دا کی ہے علیہ دلہ ہم سب کی یہ ٹوٹی بھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں درود السلام کے لائک امام کائنات میرے اور آپ کے آقا جنب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ گرانی ہے آپ لاکھوں اور کروڑوں کے مہتاج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت کے مطابق اور جتنا اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے ہماری طرف سے آپ اور درود السلام بھیجیں میرے محترم بھائی اور بزرگوں ہمارا یہ گفتگو کا دورانی ہے انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ کا ہوگا ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ 25 منٹ زیادہ سے زیادہ دو منٹ ہم اوپر لیں گے آپ کی اجازت سے ہم تو پہلے ہی بڑا مکسر سا جو ہے وہ بیان کرنے کے قائل ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے بھی پہلے ہم مکمل کریں میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں بیسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہم سب جانتے ہیں پہچانتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی چونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت بڑا کونسی ہے تھوڑا سا وہ خطیبوں والا انداز ہمارا نہیں ہے ہم تو سوالات بھی وہ کرتے ہیں تعلیم و تعلم اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے معذرت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کون سی ہے ہم کس کو سمجھتے ہیں ہر ہر بندہ اپنے ہاں اپنے تئی کسی کسی سنت کو زاری بات ہے عظیم سنت سمجھتا ہو ماشاءاللہ 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 تو یہ ساری دیکھیں نا ہر بندے کے ہاں جو ہے وہ ایک ایک چیز ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عظیم سنت ہے اللہ دلہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ایک ایسی سنت ہے جس کے بغیر چھٹکارہ نہیں ہے اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور اس کی زد کو انسان اختیار کر لے تو پھر بعض دفعہ انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو گھٹا ہے یہ بڑا گھمبیر مسئلہ نماز تو فرض ہے جزا کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے قرآن پاک میں جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروایا گیا تو اللہ تعالی نے تمام انبیاء کا تعرف تو کروایا ہے نا اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِيس اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّا كَانَ صَادِقًا الْبَعْد كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا یعنی یہ تمام انبیاء کے اللہ تعالی نے صفات بیان فرمائی ہیں لیکن امام کائنات آرہی صلات والسلام کا تعرف ایسا نہیں ہے کہ كَانَ صِدِّقًا بلکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقِ حسنہ میں سب سے عظیم سنت جس کو علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ رحمت کے مجسم تھے آپ میں کوئی ایسا رویہ نہیں تھا کوئی ایسا اخلاقِ رزیلہ نہیں تھا جس کو دیکھ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کر دے رحمت ہی رحمت پیار ہی پیار الفت ہی الفت محبت ہی محبت کریمی ہی کریمی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت ہے عظیم سنت ہے آج ہم بڑی بڑی سنتوں پہ بعض بڑی سنتوں پہ لڑائیاں کرتے ہیں ایک ایمانی لیول ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے داڑھی نہیں بڑھائی آپ نے امچھی آمی نہیں کہا آپ نے قدم سے قدم نہیں ملایا آپ نے مسواق نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا ایسے ایسے تو پرحل یہ ساری سنتیں ہیں لیکن سب سے عظیم سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان سنتوں کی تابداری میں سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے رحمت رویوں کے اندر نرمی رویوں کے اندر پیار جس کو عرفق بھی کہتے ہیں حلمت بھی کہتے ہیں حلیمی بھی کہتے ہیں کریمی بھی کہتے ہیں یعنی متعدد نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں تو حضرات و حاضرین آج انشاءاللہ ہم مختصر سے ٹائم میں اسی سنت کا ذکر کریں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے آج ہم نے جس چیز کو کھو دیا ہے آج ہمارے بچے ہم سے نالا رہتے ہیں دوستوں کی مجلسوں میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں رب بڑا تکڑا ہے اب وہ بہت گرم طبیعت کے مالی تھے فلان جو ہیں نا کاری صاحب ہیں ان کو تو بندہ بات نہیں کر سکتا بس وہ سنتے ہیں فلان جو بزرگ ہیں وہ ایسے فلان بچہ ایسا ہے والدین شکوہ کناہ ہوتے ہیں کاری صاحب میرے بچے کے لیے دعا کریں ان کو جب یہ بات سمجھاتے ہیں وہ آگے سے غصہ بڑا کرتے ہیں تو یہ جو رویوں کے اندر ترشی ہے ترش مزاجی ہے یہ جو خوشکیاں ہیں یہ کہیں اس قدر نہ بڑھ جائیں کہ ہمارے ایمان بھی چلے جائے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ کو بالکل اچھا نہیں لگتا ہے کہ انسان غصے والا لہجہ لے کے پھرتا رہے غصے لے انداز میں انسان گفتگو کرے چاہے وہ اپنے ہی بچے ہوں چاہے غیروں کی بچے ہوں اور خاص طور پر بچے اپنے والدین کے لیے ایسا سوچتے پھریں اور والدین کے رویوں کے اندر نرمی نہ ہو اور اگر والدین کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے رویوں کے اندر نرمی نہ ہو تو حضرات اللہ تو رفیق ہے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو پیار کرتے ہیں اللہ ہر معاملے کے اندر رفق کو پسند کرتے ہیں نرمی کو پسند کرتے ہیں اور اس چیز کا اس سنت کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے اگر انسان کے پاس سارا کچھ ہے نمازی بھی ہے حاجی بھی ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے حدیث بھی پڑھتا ہے تعلم بھی لیتا ہے سب کچھ ہے لیکن نرمی نہیں ہے نرمی نہیں ہے اس کے مزاج کے اندر سختی ہے تو حضرات سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حروم الخیر كل ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہے کوئی خیر نہیں ہے اس کے پاس ایسے بندے کے پاس کوئی خیر نہیں ہے جس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ سختی ہے تو اس لیے میرے محترم بھائیو اور بزرگو سب سے عظیم سنت کو ہم چھوڑ کے ہم چھوٹی سنتوں پہ تو لڑایاں کرنے تک اور بعض مساجد کے اندر ہم نے دیکھا ہے ان علاقوں میں دیہات کے علاقوں میں مرنے مارنے تک جاتے ہیں کہ فلان ہی سنت کا قائل نہیں اور جو سب سے بڑی سنت ہے اس کو کیسے ہم پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں تو اس لیے حضرات و حاضرین نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خاص طور پر فرمایا تھا عائشہ نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اندر ایک مقام پر سختی دیکھی حالانکہ سختی وہ بجا تھی کیا سختی تھی امام کائنات علیہ الصلاة والسلام تشریف فرما ہے بدبخت یہودی آتے ہیں اور یہ اتنے کمینے صفت لوگ تھے اس دور میں بھی آج کے دور میں بھی اور موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے دور مبارک سے دے گئے آج تک قیامت تک یہ دیں ان کی ایسی وہ غلی صفات ہیں کہ ہم کیا دلیں اللہ اکبر یعنی تمام انبیاء کو ستانا انبیاء کو جو ہے وہ مزاک کرنا ان کا تھٹھا اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آگے اور آگے کہنے لگے السلام علیکم اما جعشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سنا اور برداشت نہ کر سکتے میں اور آپ ہوتے تو ہم بھی نہ کرتے ہیں گالی دی انہوں نے یعنی گالی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں آکے موں کے اوپر آکے دیکھیں کیسا انہوں نے اپنی زبان کو جو ہے وہ مروڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موں پہ گالی دے کے چلے اما جعشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ سن رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ بس اتنا فرمایا اور ان سے باتیں کی جب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما جعشہ یہی فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِرْفِ بِيَا عَائِشَةَ عَائشَةَ تحمل سے پیار سے نرمی سے کیا ہو گیا ہے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں انہوں نے آپ کو گالی دی ہے کہ آپ پہ نعوذ باللہ حلاقت برسے لام ہٹا دی نا السلام آپ پر سلام تھی ہو رحمتیں ہوں اللہ کی محبتیں ہوں تو انہوں نے لام کو ہٹا کے ایسے جملے کہے جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نعوذ باللہ حلاق ہو جائے اللہ اکبر تو اما جعشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں عائشہ آپ نے نہیں سنا میں نے آگے سے کیا کہا تھا میں نے بھی یہی فرمایا وعلیکم اور میری دعا تو ان کے حق میں قبول ہو چکی یعنی یہ جو آپ نے میرے بارے میں کہا ہے یہ تمہارے اوپری ہو تو میرے محترم بھائیوں اور مزرگوں اب دیکھیں کہ کتنا عجیب مرحلہ تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لیا کہ انہوں نے گالی دیئے انہوں نے مجھے گالی دی ہے اور اس کے باوجود امام کائنات علیہ السلام نے کس خوبصورتی کے ساتھ ان سے باتیں بھی کی اور ان کو بھیج بھی دیا بعد میں اممج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی سمجھایا کہ عائشہ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ اتنا انسان کو جو ہے وہ گرم مزاج نہیں ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہی عائشہ جس گھر سے اللہ تعالی ان اللہ تعالی اذا اراد بی اہل بیت خیرا جب اللہ تعالیٰ کسی گھر سے بھلائی کا ارادہ کرتے یعنی اس پہ رحمتیں برکتیں محبتیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس گھر کو اہل خیر بنا دیا جائے تو اس گھر میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کے باسیوں کو اللہ تعالیٰ نرم مزاج بنا دیتے ہیں اب ہم ذرا تصدور کریں ہمارے مزاج واقعی بہت گرم ہے پتہ نہیں کیا ہم کھاتے ہیں بچے ہیں تو وہ ایسے بڑے ہیں تو وہ ایسے بزرگ ہیں تو اللہ اکبر تو میرے محترم بھائیو اور بزرگو خاص طور پہ اس چیز کا ہمیں اختیار کرنا ہے اور یہی آج کا ہمارا موضوع تھا کہ ایک سنت مطرو کا جو سب سے بڑی سنت ہے ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا ہے اور باقی سنتوں پہ ہم بہت احتمام کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن آج کے بعد اس سنت کو بھی ہم اپنائیں اور اگر اس سنت سے ہم محروم کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس بات سے ہمیں مانگنے چاہئے تو پھر بھائیو اس بندے کے اندر کوئی خیر کا جذبہ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی خیر کی علامت باقی نہیں ہے یہ مثالیں موجود ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے مثالیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم رویوں کی داستانے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ عَوْلِكَ یارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا عرب کا اجڑ جو ہے وہ معاشرہ تھا تعلیم نام کی چیز نہ تھی اور بات بات پہ تلواریں نکالنے والے اور ایک دوسرے کی گردنوں کو اڑانے والے کچھ تو خون تو ان کا ایک کھیل تھا حضرات و حاضرین تو وہاں پہ آپ دیکھیں امام کائنات علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنوں بڑا جمع غفیر دیا تھا صحابہ اکرام کر ایسے ایسے جانسار تھے کہ جنہوں نے اعلان کیا تھا غزوہ بدر کو کبھی ہم پڑھیں تو سمجھ آتی ہے یہ وہ لوگ ہیں مدینہ کے اندر کیا تلواروں کی کمی تھی بات ہماری موضوع سے ہٹ رہی ہے لیکن موضوع کے ساتھ ہم اس کو جوڑنا چاہتے ہیں غزوہ بدر میں آپ دیکھیں کیا تلواروں کی کمی تھی مسلمانوں کے پاس نہیں مدینہ کے اندر انسار کے پاس تلواریں نہیں تھیں عوص اور خزرج کی لڑانیاں سو سو سال تک چلتی رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تب بھی ان کی لڑانیاں برکرات امام کائنات آرہی صلاح و السلام نے ان لڑانیوں کو ختم کیا یعنی ایک جنگ جو قوم بلا اس کے پاس تلواریں نہیں تھیں سب کچھ تھا صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے مدینہ سے باہر آپ کا تو ارادہ کچھ اور تھا برحال وہ ایک لمبی تفصیل وہاں بھی اسی لئے بعض صحابہ کے پاس بھی چھڑیاں تھیں بعض صحابہ اکرام کے پاس لڑنے کا کوئی ساز و سمان نہ تھا درختوں سے چھڑیاں اتار کے اور پیدل اور سوار سارے صحابہ اکرام وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدان عمل میں اترے حضرت سعق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو کہیں گے آپ اور آپ کا رب لڑیئے ہم تو نہیں لڑ سکتے ہم یہاں پہ بیٹھیں جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیں گے ہم تو آپ اشارہ کریں ہم ننگے پاؤں اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں گے صرف آپ کا ہمیں اشارہ چاہیں تو ایسے جہاں نسار صحابہ اکرام جو میں نے آپ کو عطا کیے ہیں وہ کیسے پھل گئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اس لیے لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْمْ پیارے حبیب آپ کے اندر جو ہم نے رحمت رکھی ہے جو آپ نرم مزاج ہیں انتہا درجے کے اس وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام جنہوں نے بڑے بڑے جو ہیں وہ مار کے سر کیے تھے اور شجاعت اور بہادری کی داستانیں اپنی قوموں میں رقم کی ہوئی ہیں یہ آج آپ کے سامنے کیسے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے مزاج میں انتہا درجے کی نرمی ہے اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کبھی بھی یہ صحابہ آپ کے آس پاس نہ بیٹھے ہوئے تو حضرات یہ بہت بڑا حمل ہے بہت بڑی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیس سنت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گواہی دی اور اسی ایک سنت کی بنیاد پہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے واضح برمایا نا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کبھی ایسا نہ لن فضو من حولک یہ آپ گرد گرد بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ تو پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں رحمتیں باتیں تو حضرات و حاضرین ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے مزاج کو آج کے بعد ایسا کریں یہ بات ہے یہ ایک دوسرے سے جو تلخ کلامیاں ہوتی ہیں چھڑ چھڑی بات پہ چھڑ چھڑی بات پہ ہم غصہ ہو جاتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنے اتنے بڑے معاملات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعلان نہیں ہوتے تھے حضرتِ آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا رستے کے اندر ہم جا رہے تھے اور پھر کیا ہوا ایک آدمی آگیا اس نے ایک موٹی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر جو ہے وہ ڈا دیا اور پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں چادر ڈال کے ایسے زور سے کھینچا حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ان نشانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور سفید گردن پر دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیچھے کو اپنے چہرہ انور کو فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پرے گا دہاتی تھا دہاتی تھا اعرابی تھا اسے نئی انداز کا علم تھا امام کائنات علیہ السلام سے گفتگو کے سلی کے اس کے پاس نہیں پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی آداب سے وہ واقف نہیں تھا اس لیے امام کائنات علیہ السلام مسکرہ دی ہمارے جیسا ہوتا ہے اللہ اکبر کیا ہمارا جو ہے وہ اس کے ساتھ ریاکشن ہونا تھا یہ طریقہ دینا اور اس نے کہا کیا تھا اللہ اکبر یعنی آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے صرف گردن میں چادر لال کے کھینچ کے چلو یہ نکل گیا ایسا نہیں تھا وہ کچھ مانگ رہا تھا اور مانگنے کا انداز آپ چیک کریں اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرلی ممان اللہ نزی عندک آپ کے پاس جو مالِ غنیمت آیا ہے اس میں سے مجھے بھی تھوڑا سا مال دے دیجی اس کا اپنا بھی نہیں ہے اپنا بھی نہیں ہے مالِ غنیمت ہے اور لینے کا انداز آپ چیک کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے بھی دے دیجئے یعنی آپ دیکھیں کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی تعریفات اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمائی کہ امام کائنات اگر آپ ترش مزاج ہوتے تو یہ صحابہ کبھی بھی آپ کے آس پاس ہو گئے یہ بیٹھے ہی اس لیے یہ آپ پہ جانے قربان ہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی آپشنیس جہاں میں ہے ہی نہیں رحمتِ کائنات ہیں آپ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ سے بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں ہم ایک دو بیان کر کے اپنی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے ہی مسجد میں تشریف پر بات ہے اِذ جَاءَ عَرَابِيٌ فَبَالَ فِي قَوَعِفَتِ الْمَسْجِدِ اس نے کیا کیا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے جلدی سے پشاب کرنا شروع کر لیا دہاتی تھا یہ فَزَجَرَهُ النَّاسِ وہی ایکشن جو ہمارے ہاں اگر ہو جائے تو جو ری ایکشن ہوگا وہی صحابہ اکرام میں ہمیں نظر آیا لوگوں نے ڈانٹا ڈانٹنے لگے فَنَهَا هُمُ النَّبِيٌ صلی اللہ علیہ وسلم امامِ کائناتِ علیہ السلام صحابہ کو منع کر دی ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرو روک دیا جب وہ فری ہو گیا اپنے کام سے تو امامِ کائناتِ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو ایک ڈول پانی لانے کا کہا اور اس بندے کا بولایا اور کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کی مساجن ہیں اور یہ نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی اللہ اکبر کس قدر پیار تھا کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو کسی اجنبی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتی آپ اس کو جانتے تو نہیں تھے کہ چلو جی میرے قریب رہن دا ہے میرے جانا نہ لے چل کوئی گا نہیں چھڑو پر ایسی نہیں احرابی تھا دہاتی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے گزر رہا تھا کہا چلو ہے چھوٹ چھوٹی دیوار ہے تہندے سیار تبعہ کے جو ہے وہ کر لیتے جیسے ہمارے ہاں ڈرائیورز کرتے تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عظیم سنت ہے جس کو آج شم نے اپنے گھروں سے اپنی مساجد سے اپنے اداروں سے اپنی زندگی سے اور اپنے بچوں کے معاملات سے ہمیں نکال پھیلتا ہے اس کا نتیجہ ہم بغت رہے ہیں ہر بندہ ہم سے پریشان ہے اور کوئی ایسا بندہ لا خیرہ ایسے بندے میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جس سے نہ الفت کی جاتی ہے اور نہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں الفت ہے جو بندہ کسی سے محبت نہیں کرتے اور بندے اس سے محبت نہیں کرتے خاص طور پر میرے محترم بھائیوں اور مزرگوں نمازی بھائی جو ہوتے ہیں ان کی تو آپس میں محبت اس قدر گہری ہونی چاہیے اپنے سگے رشتہ داروں سے بڑھ کے ہونی چاہیے اور وہ اس انداز سے ہونی چاہیے جیسے ہمارے بچوں کے مزاجوں کے اندر فرق ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ عجیب قسم کا ہوتا ہے اور کوئی بہت نرم مزاج ہوتا ہے اور کوئی کیسے کوئی کیسے ہم سب کو ایک ہی گھر میں لے کے چر رہے ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں ہمیں ان نمازی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے سے ایسے ہی پیار کرتے رہیں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں جس جس انداز سے کوئی رہنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر انسان کی مزاج میں ترشی آ جائیں اور خاص طور پہ انسان اپنی نمازوں کو اپنے تقوی کو اس کی بنیاد بنا لیں تو اللہ اکبر پھر انسان اپنے ایمان سے اس سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھ گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں رضوہ ہنین سے آپ واپس پلٹ رہے ہیں خاص طور پہ اس چیز کو کبھی بھی بنیاد بناتے دیکھیں نا نمازی بھائی ہیں میں ہوں میرے اندر پتہ نہیں آپ کو کتنے اب نظر آئے ہوں گے ابھی تھوڑی سی یہ گفتگو کے دورانے لیکن کیا انسان اس وجہ سے کسی سے نفرت شروع کر دے یہ اچھی بات نہیں اچھی بات نہیں ہے پھر یہ نفرت بڑھتے 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 کبر اور کبر سے بھی آگے اللہ اکبر اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے بعض بھائی مسائل کو چھوڑے چھوڑے مسائل کو بنیاد بنا کے اس قدر سختی کرتے ہیں مساجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر بیان سے باہر اور گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہونے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی تقویے والا نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ پھر سختی انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس پلٹے امام کائنات علیہ الصلاة والسلام صحابہ اکرام میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا اعدل یا محمد ونتق اللہ اللہ اکبر امام کائنات کی مجلس ہے اور اس نے بلا کیا کہا عدل کیجئے عدل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ عدل نہیں کر رہے ہیں اللہ اکبر گویا کہ وہ آدمی سمجھتا تھا کہ عدل کے تمام پیمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کیسے انصاف ہونا چاہیے اس جہاں میں امام کائنات علیہ الصلاة والسلام کا چہرہ مبارک وہاں پہ ہی بدل گیا اس وجہ سے نہیں کہ اس نے مجھے بات کیوں کی ہے اس وجہ سے کی کہ جس منصب پہ امام کائنات کو جو ہے وہ جس منصب کو عطا کر کے اس جہاں میں بھیجا گیا تھا اس آدمی نے اس منصب کا بھی استحضا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِلَك برباد ہو جائے تو کون ہے اس جہاں میں جو عدل کر رہا ہے اگر میں عدل نہیں کر رہا میرے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں عدل کے پیمانے سکھائے مجھے ہی تو اللہ نے بھیجا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ یہ اللہ کی حکم ہے اور یہ سکھانے کس نے ہے امام کائنات نے تو کوئی ہے اس جہاں میں جو میرے علاوہ عدل کر سکتا ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے کام میں مصروف ہوئے یہ آدمی اٹھا اور چلا گیا خالد بن ولید پہلے حضرت عمر اجازت مانگتے ہیں پھر خالد بن ولید اجازت مانگتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کا کام ہی تمام کر دیں اس نے کتنا آپ کو پریشان کیا ہے آپ کے چہرہ مبارک پہ چونکہ پریشانی کی اثرات واضح تھے کہ اس بندے نے کیسی بات پر ہوئی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بات فرمایا میرے صحابہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوگے کہ ان کی نمازوں کے سامنے ابو مبکر عمر عثمان علی عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ اکرام جلیل القدر جن کی رضا کے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے وہ بھی اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہلکا سمجھے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے اتنے روزے رکھیں گے اتنی تلاوت کریں گے کہ میرے صحابہ تم اپنے روزوں اپنی عبادات کو ان کی عبادتوں کے سامنے ہلکا سمجھے لیکن وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے شکار کے آر پار گولی ہو جاتی ہے فائر ہو جاتا ہے تیر ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی خون کا نام و نشان باقی نہیں ہوتا ہے ایسے دین لگا اور ایسے پار ہو گیا اور وہ ویسے ہی جیسے صاف تھا ویسے ہی شکار سے نکل گیا اور ویسے ہی صاف تھا ایسے یہ دین کے اندر آئیں گے عمل کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے وہ شکار سے تیر بھی کرتا ہے حضرات راوی بیان کرتے ہیں ہم نے پھر اس بندے کی ٹو لگائی اور زندگی میں ہم اسی کو دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے سخت مزاجی جب انسان کے مزاج کے اندر آ جائے اور پھر انسان سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں وہ تو نماز ہی صحیح نہیں پڑھ دا لو انہوں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آن دا یعنی اس طرح کی باتیں چھوٹ چھوٹی باتیں اور اس کو بنیاد بنا کے انسان کسی کو اتنا نہیں چاہ سمجھے اور اپنے آپ کو اتنا ولی اللہ سمجھتا پھرے تو پھر حضرات اللہ اکبر یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہماری عبادات کو قبول فرمائے ایسا نہیں کہ آپ کو فتوہ لگا رہے ہیں لا حول ولا قوت صرف ہم اپنے رویوں کو درست کریں یہ سختی انسان کو بعض دفعہ اس حد تک لے جاتی ہے آخری باتیں ہیں ٹائم ہمارا دو منٹ میں نے کہا تھا تو آخری بات تھا اس کو مکمل کر لیں میرے خیال تو صحابہ اکرام نے کہا ہم نے اس کی پھر ٹو لگائے اللہ اکبر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام چوتھے نمبر پہ قبول کر رہے ہیں اور گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دستے بازم ہیں ان پہ کفر کے فتوے ان بندوں نے لگائے تھے اللہ اکبر سوش اکتے ہیں علی المرتضی اللہ اکبر ان کی تو شان ہی کیا ہے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت علی کا پیار اور پھر اسلام کے لئے خدمات چوتھے خلیفہ یعنی ان کی تو شان ہی بیان کرنے کے لئے کتنی مجلسیں چاہئے اور پھر جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے اور ان کے ایمان کو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ کیا ہو گئے اللہ اکبر میں وہ جملے بھی زبان پہ نہیں لازم پھر ان ظالموں نے ایک لشکر تیار کیا جنگ نہروان انہی لوگوں کے خلاف ہوئی تھی اور یہ اتنی شدید لڑائی تھی یہ ظالم اتنی بہادری سے لڑیستے آگئے صحابہ اکرام کے ساتھ نعوذ باللہ وہ بھی بیان سے باہر مرتے کٹتے اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بیجا کہ اس کو دیکھیں فلان کو دیکھیں فلان کو دیکھیں تو اس بندے کو بھی دیکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بندوں کو بیجا تھا یہ نہ ملا آپ خود تشریف لے گئے پھر دیکھا تو دو تین آدمی کٹھے مرے ہوئے تھے ان کی لاشر کو ہٹایا گیا تو نیچے سے یہ آدمی بھی نکل آیا جس نے امام کائنات علیہ السلام کی مجلس میں کڑے ہوئے کہا تھا کہ انصاف کیجئے میں دیکھ رہا ہوں آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں اللہ اکبر پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی قسم اٹھا کے فرمانے لگے میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے سنا تھا یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے اور آج کے بعد مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی لڑائی ہوئی ہے میرا دل اس پر مطمئن ہو چکا ہے کہ ہم نے واقعی خارجیوں کا قتل کیا ہے اللہ اکبر میرے محترم بھائیو اور بزرگو اسی طرح عبد الرحمن بن ملجم کو دیکھئے جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظالم نے شہید کیا تھا اس ظالم کو جب پیش کیا گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کساس کے لئے تو چونکہ اس نے محاربت کا جرم کیا تھا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جانے چاہیے تھے قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق تو اس کے جب ہاتھ کاٹے گئے یہ بندہ مصر کے اندر بہت بڑا قاری تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے اس بندے سے سیکھیں لیکن ترشی سخت مزاجی بیت اللہ کے گلاف کو پکڑ کے یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کس کا خون بہانہ ہے اللہ اکبر اس امت کے سب سے عظیم انسان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور میں موجود تھے ان کو شہید کرنا ہے اور پھر آئے شہید کر دیا اور اس کے بعد جب کساس کے لیے اس کو پیش کیا گیا ہاتھ کٹے گئے پاؤں کٹے گئے آنکھوں میں سلانیاں پھیری گئیں اور جب زبان کٹنے لگے تو اس نے چیخنا شروع کیا پوچھا کیوں تاریخی نوایات ہیں پوچھا کیوں روئے رہے ہو کہنے لگا اس وجہ سے کہ تب تک میں اللہ رب العزت کا ذکر ہی کر رہا تھا اور اب مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر زبان بھی کٹ دی گئی یعنی یہ ایسے سخت مزاج ایسے غلیز لو یہ ترش مزاجیاں بعض دفعہ انسان کو کس حد تک لے جاتی ہیں یہ صرف مثالیں اس وجہ سے سنائی ہیں کہ ہمیں چاہئے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایک دوسرے سے پیار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو پکڑنے والے اپنے مزاج کو نرم کرنے والے ہم سچے مسلمان بن جائیں وآخر دعبہ ناظرین الحمدللہ